اعوذ باللہ السنگین قلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وماد کنن لنا تدی اللولا ان حدانا اللہ لقجات رسل ربنا بالحق سمس صلات و السلام و قحیت و الاکرام علی السیدی السلام ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرات الوجود صحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمسبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد اللہ اللہ حصول على محمد والمعلم وعما والاقیبین الطاہرین المعصمین المنتخبین المنتجبین المظلمین الذین اظہب اللہ انہو مرد سا واتحرهم تطہیرہ اللہ حصول على محمد والمعلم وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَادَائِهِمْ اجمعید الاج ومدید اما بعد و فقط قول اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر و رمضان اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم ورمان ذی امزلہ فیہ القرآن سالوات پڑی ہے بلند آواز سے اللہ ربنا صل على محمد المعلم عزیزان محترم ماشاءاللہ خوش قسمت ہے ہم اس لحاظ سے کہ رمضان مبارک کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹھنے کا ہمیں ایک گفہ پھر موقع ملا ہے ماہ رمضان اپنے تمام تر رحمتوں کے ساتھ اپنے عروج کی طرح طرف کا عمضان ہے عزیزان محترم اشرہ اول کا اختتام ہو چکا یہاں پر ہمیں ایک بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پر ہم رب کائنات کی اور رحمت اللہ العالمی کی دی ہوئی رحمتوں کو سمیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس میں رسول خدا کو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے سانحے سے دوچار بھی ہونا پڑا رسول خدا کی رفیقہ حیات اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کے پرملال انتقال سے رسول خدا کو اس عظیم سانحے سے گزارنا پڑا عزیزان محترم جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا رسول خدا کی انتہائی غم پسار انتہائی شفیق انتہائی ہر لحاظ سے تعاون کرنے والی شخصیت رسول خدا جناب سیدہ خدیجہ کی ذات پر ان کی وفات کے بعد اپنے انتہائی فخر و بہات کا اظہار کرتے رہے عزیزان محترم ہم جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کے زندگی پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں جناب سیدہ خدیجہ وہ ہستی ہیں جن کے والد گرامی جناب خوالت کی طرف سے اور ان کی والدہ گرامی کی طرف سے بھی جو شجرہ نسب ہے وہ رسول خدا کے اجداد کے ساتھ جا کے ملتا ہے جناب خدیجہ ننیحال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی جناب رسول خدا کی رشتہ دار تھی اور اسی رشتے کی وجہ سے رسول خدا جناب سیدہ خدیجہ کو بنت ام چچا کی بیٹی کہہ کر پکارا کرتے تھے اور جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا رسول خدا کو ابن ام چچا کی بیٹے کہہ کر پکارا کرتے تھے یہ اسی رشتے کی منصف جناب سیدہ خدیجہ کے بچپر میں ہی جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کے والد اگرامی کا انتقال ہو گیا تھا بچپر سے ہی جناب سیدہ خدیجہ نے تجارت کے گاروں پار کو اس وقت شروع کیا جب تجارت کے مارکیٹ میں تجارت کے محول میں روبا کو یعنی سود کو انتہائی زوری انصر خیال کیا جاتا تھا سود کے بغیر روبا کے بغیر تجارت جو تھی وہ نہیں کی جاتے تھے لیکن جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کا شرف یہ ہے کہ اس سود اور روبا کے دور میں جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا نے روبا کے بغیر تجارت شروع کی اللہ اکبر اور ایسی تجارت ایسی تجارت اللہ اکبر جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کی تجارت جو سود کے بغیر تھی آج بھی ہمارے پواشنے میں سود کو بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے لیکن جب اسلام کو فالو کیا جائے اور اسلام کو فالو کر کے سود کے بغیر تجارت کو بہمی نفع اور نقصان کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے تو یہ رفول خدا جناب خدیجہ تلکبرا کا دیا ہوا جو درس ہے خدا کے لئے ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو ہماری دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں اور ہماری تجارت میں برکت اور خیل کا انصر آخر ہو جائے جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا نے جو اپنے اولین دور سے تجارت شروع کی اس تجارت کے نتیجے میں جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کو جو نفع حاصل ہوا خدا کی قسم تاریخ کے لفظی ہیں کہ وہ نفع اتنا نفع اتنا عظیم منافع حاصل ہوا کہ جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کی دولت کا انتاظہ روم اور فارس کے بادشاہوں سے کیا جاتا تھا جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا کا ایک لقم ملیقہ تلعربی ہے عرب کی ملیقہ اللہ حکم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی روایت یہ ہے کہ رسول خدا اور رئیسان مکہ جب مل کے بیٹھتے تھے تو جناب خدیجہ تلکبرا اس وقت اپنی دولت کا جو زخیرہ ایامر ایک رکھ کر ایک اور بات کہتا ہے جلو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو وہاں پر عرب کے محول میں جو کرنسی چلتی تھیں جو لین دین کے لیے آج ہمارے پاس کرنسی نوٹ ہے تو وہاں پر اشرفی دینار وغیرہ چلا کرتے تھے اشرفی اور دینار جو ہیں وہ سونے کے سکھے ہوتے تھے اشرفی اور دینار دیرہم جو ہیں وہ چاندی کے سکھے ہوا کرتے تھے تو جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا اسلام اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو عرض کرتے تھیں یا رسول اللہ رئیسان مکہ کو بلائیے اس کے بعد میں ان سے ایک گفتگو کروں گی رسول خدا حضرت عمر فاروق کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخائی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے رسول خدا جناب خدیجہ کی فرمائش کے مطابق رغو سائے مکہ کو بلائیے کرتے تھے ان کو اپنے سامنے بیٹھاتے تھے تو جناب سیدہ خدیجہ تلکبرا درہم اور دینار دینار اور اشرفی یعنی سونے کے سکھوں کا ان کے درمیان جب دھیر لگاتی تھی تو رسول خدا اور رغو سائے مکہ کے درمیان وہ ڈیر اتنا بلند ہو جاتا تھا کہ وہ دونوں ایک گزرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے جناب خدیجہ پردے میں بیٹھ جائے کرتی تھی اور رئیسان مکہ کو مخاطر پاکے کہتی تھی اے رئیس مکہ تو میرا اتنا مکروز ہے یہ سیدہ میں اتنا مکروز ہوں جا میرے محمد کا کلمہ پڑھ لے میں نے تجھے کرز موف کیا رئیسان مکہ میں سے کوئی ایک ایسا فرد نہیں تھا جو جناب خدیجہ کا مکروز نہ ہو اور رسول خدا کو جناب سیدہ خدیجہ یہ بھی فرماش کرتی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو انام میں درہم و دینار اور اشرفیاں اتا کی جائیں رسول خدا ہر رئیس مکہ کو ہر فرد مکہ کو درہم و دینار اور اشرفیاں اس طرح لٹا 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 کے صبح سے لے کے شام ہو جاتی جب درہم و دینار شام تک اشرفیوں کا دیر ختم ہو جاتا رسول خدا اس درہم و دینار کے نیچے بچھی ہوئی چادر کو اٹھا کے اس کو لپیٹ کے جب گھر تجریف لاتے تھے تو جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ کیا آج کا میرا تھوڑا سا حق ادا ہوا تو رسول خدا فرمائے کرتے تھے خدیجہ تیرا حق ادا ہوا آج تو تو نے اسلام کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اور مشیعت الہی کو بھی اپنا مقروض کر دیا جیسے ہی جناب رسول خدا جناب سیدہ خدیجہ سے یہ فرمایا کرتے تو جناب خدیجہ وہی چادر لے کر اور اپنے سر کے چادر اتار کے جناب رسول خدا کے پاؤں پر جھاڑو دیا کرتے تھے ان کو صاف کیا کرتے تھے اور پاؤں پر بوسہ دے کے فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کے پاؤں کا میں نے صدقہ اتارا ہے جناب سیدہ خدیجہ کی امارت کوئی عام معمولی نہیں ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جناب سیدہ کے گھر میں شادی سے پہلے بھی جناب سیدہ خدیجہ تم کبرا کے گھر میں چاندی کے نہیں سونے کے برطن دعایاں کوٹنے کے لیے جو حامن دستہ ہوتا ہے حقیموں کے پاس وہ بھی سونے کے اور تاریخ کے لفظ علماء کرام اگر مجھے اسمات کر رہے ہیں تو وہ بھی تصدیق کریں گے کہ جناب سیدہ خدیجہ تم کبرا کے دروازوں پر جتنے مہمان آتے تھے یہ تاریخ کے لفظ ہے جتنے مہمان تشریف لاتے تھے جب وہ کھانا کھا لیتے کن برطنوں میں کھانا سونے کے برطنوں میں چاندی کے برطنوں میں نہیں سونے کے برطنوں میں جب کھانا کھا لیتے تو جناب سیدہ خدیجہ فرمایا کرتی تھی کہ جانے والوں جن برطنوں میں سونے کے برطنوں میں آپ نے کھانا کھایا ہے وہ برطن اپنے ساتھ لے جائیں میری کنیزوں کا میار نہیں ہے کہ وہ آپ کے جھوٹے برطن دھویں چاہے وہ سونے کے ہی کیوں نہ اس جہارت زدہ ماحول میں مکہ میں اللہ حبر جناب سیدہ خدیجہ کا طورہ امتیاز کیا ہے کہ انہوں نے کفر اور زلالت کے ماحول میں خود کو طہرہ اور صدیقہ کہلوایا ہے رسول خدا کا سٹیٹس یہ ہے کہ رسول خدا کے گھر میں وہ عورت تشریف لائے جو صدیقہ بھی ہو جو طاہرہ بھی ہو جناب سیدہ خدیجہ کا ایک میار اور سنا بہت لمبی بات ہے اشرو کا موضوع ہے یہ دو چار دس منٹ میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ کا میار یہ ہے کہ جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی آج کی کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ ٹائم ہے یہ تھی نے زیادہ باتیں جو ہیں وہ ایک انشیسٹ میں کی نہیں جا سکتی اور انشاءاللہ اسی بات کو شاید اگلی کسی منزل میں ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا مکملکہ میں میرے اختیار میں نہیں ہے بہت لمبا طویر موضوع ہے بسی موضوع ہے اور یاد رہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایم این این ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ درس اور تدریس کا سلسلہ جاری اور ساہی تہہ گا وما علینا اللہ البلاغ المبین